تمام مزیر ناظرین کو خوش شام دیر ناظرین اس ویڈیو میں ہم آسٹریہ کے تاریخی ماضی متحرک حال اور امید افضا مستقبل کے سفر کا آغاز کریں گے یورپ کے قلب میں واقعہ آسٹریہ طویل عرصے سے تاریخ اور ثقافت کا ایک اہم مقام راہ ہے جس نے بڑے عظم پر ایک پرومننٹ نشان چھوڑا ہے تیزیبوں کے سنگم کے طور پر اس کی قدیم جوروں سے لے کر مقدس رومی سلطنت میں اس کے اہم کردار تک آسٹریہ کی طریق فتح اخترار اور فنکرانہ شان کے داغوں سے بنی ہوئی ایک ٹپیسٹری ہے یہ شہن شان اور موسیقاروں کی سرزمین ہے عظیم شان محلات اور الپائی منازع کی سرزمین جس نے نسلوں کو متاثر کیا ہے آج آسٹریہ خوشحالی اور ترکی کی روشنی کے طور پر کھڑا ہے اس کے شہر سرگرمی سے گونج رہے ہیں اس کی محشت متنو اور متحرک ہے ویانہ دارالحکومت ملک کے شاندار سکافتی ویڑسے شاندار محلات آرمی میار کے جائب گروہ اور فنپاروں کے فروغ پزیر منظر کا ثبوت ہے لیکن آسٹریہ صرف اپنے ماضی کا نگے بار نہیں ہے یہ مستقبل کا علم بردار بھی ہے پائے داری اور اخترار پر توجہ کے ساتھ آسٹریہ قابل تجدید توانائی کی ٹکنولوجیز سبز اقتامات اور جدید تحقیق میں سب سے آگئے ہیں جیسا کہ ہم آسٹریہ کے ماضی حال و مستقبل کا جائزہ لیں گے ہم تضادات کی ایک کیسی سارزمن کو دریافت کریں گے جہاں روایت اور جدیدیت ہم آنگی کے ساتھ ساتھ رہتی ہے ناظرین آسٹریہ کی قدیم طریق سیلٹک اور رومن تحزیبوں کی براست میں گہری جوڑی ہوئی ہے سیلرز اپنی اتھقافت اور روایات کے ساتھ چھوڑ کر پہلی صدی قبل مسیح کے آس پاس اس علاقے میں بعد ہوئے بعد میں رومیوں نے اس علاقے کو فتح کی اور دریائے دنیو کے کنارے ایک اہم فوجی اور انتظامی مرکز کارنٹم جیسی بستیاں قائم کی کارنٹم میں ایک خلچہ مچانے والا شہر تھا جس میں ایمفی تھیٹر مندیر اور ہمام تھے اور اس نے رومی تجارت و دفاع میں ایک اہم کردار ادا کیا آسٹریہ میں ایک اور اہم تاریخی مقام حال سٹیٹ سارڈ مائن ہے جو ساز کامگرر کے علاقے میں واقع ہے آسٹریہ میں ازاروں سالوں سے نعمہ کی کانکنی ایک اہم سنت رہی ہے اور ہارڈ سٹیٹ سارڈ مائن دنیا کی قدیم تھی نعمہ کی کانوں میں سے ایک ہے اس نے قدیم کمیونٹیز کو دولرد و طاقت کا ایک اہم ذریعہ فراہم کیا اور پورے یورپ میں تجارتی نیٹورس کی ترقی میں تعاون کیا کرونے وسا کے دور میں آسٹریہ مقدس رومی سلطنت میں ایک قلیدیک لارکے طور پر اوبرا یہ ایک وسیع سیاسی ادارہ ہے جسے نے وسیع یورپ کا بیچتر حصہ شامل کیا ہے ویانہ جدید آسٹریہ کا دارالکومت ایک زمانے میں سلطنت کا ایک نمائی مرکز تھا جو ہیپسبرک کے مکملانوں کی ریاشگاہ کے طور پر کام کرتا تھا ہیپسبرک خاندار نے صدیوں سے یورپی سیاست و سکافت کی تشکیل میں اہم کردار ادا کیا اور ان کا اثر آسٹریہ کی سرحدوں سے بہت آگے تک پھیلا ہوا تھا اپنی ساسی احمد کے علاوہ آسٹریہ نے نشاہت سانیا کے دوران اہم سکافتی شرافتیں کی ویانہ فنکارانہ اور فکری سرگرمیوں کا ایک متحدق مرکز بن گیا جس نے پورے یورپ سے سکالرز فنکاروں اور موسیقاروں کا اپنی طرح متوجہ کیا ہیپسبرک فنون لطیفہ کے عظیم سرپرس تھے شاندار محلات گرجہ گروں اور فنپاروں کی تعمیر کرتے تھے جو آج بھی آسٹریہ کے سکافتی ورثے کے ثبوت کے دور پر کھرے ہیں آسٹریہ کی قدیم طریق سیالٹک اور رومان نصرات کی ایک ٹپسٹریہ جو مقدس رومی سلطنت میں اس کے عباد کے قردار اور نشات سانیا کے دوران اس کے سکافتی پھولوں کے ساتھ جڑی ہوئی ہے جدید آسٹریلیا میں متقلی میں اس کے سیاسی منظر نامے کو سمنا ضروری ہے جس کی خصوصی استحقام اور جمہوریت سلوں کے لیے مضبوط ہوا بس گیا آسٹریہ ایک پارلیمانی نمائندہ ہے جو مہوریت کے تحت کام کرتا ہے جس میں ایک سجدہ ریاستر کے سربراہ اور ایک چانسلر رکومت کے سربراہ کے طور پر ہوتا ہے یہ ملک بین الاقوامی امور میں فعال شراکت اور جورپی سفارتکاری میں سالس کے کردار کے لیے جانا جاتا ہے آسٹریہ ایک برپور سکافتی ورثے کا عامل ہے جو آج بھی دنیا کو متاثر کر رہا ہے کلاسیگی موسیقی میں ملک کی شراکتیں بے مثال ہیں موزرات، ہیتھون اور آسٹریہ جیسے افثانوی موسیقی کارنے آسٹریہ کو اپنے گھر کردار داد دیا جرادالوں کو مدویانہ اپنے شاندار محلات، عظیم و شان، اوپیرا، ہوسیز اور تریخی تھیٹروں کے لیے مشہور ہے جو مقامی لوگوں اور سیاہوں کے لیے ثقافتی مرسکت کے طور پر کام کرتے ہیں معیشت کا رکھ کرتے ہوئے آسٹریہ میں متنو اور مضبوط معاشی منظر نامہیں سیاہت ایک اہم کے دار ادا کرتے ہیں ہر سال لاکھوں ظاہرین آسٹریہ کے شاندار قدرتی مناظر تریخی شہر اور سکافتی پرکشی مقامہ کی طرف راگیب ہوتے ہیں مزید برا آسٹریہ ٹیکنالوجی رکھترا میں ایک رہنمائی ہے جس میں بائیو ٹیکنالوجی قابل تجدید اوانائی اور انفرمیشن ٹیکنالوجی جیسے شعبوں میں تقیق اور ترقی پر برپورت وجہ دی جاتی ہے مینوفیکٹرنگ انڈسٹری بھی پروان چرتی ہے آسٹریہ آٹوموٹیو میشنری اور انجینرنگ جیسے شعبوں میں اپنی اعلیٰ میار کی مسئلہات کے لیے جانا جاتا ہے آسٹریہ پائیداری اور محولیادی تحفظ پر بہت زیادہ زور دیتا ہے ملک اپنے کاربن فوٹ پرنٹ کو کم کرنے کے لیے پر عظم ہے اور اس نے قابل تجدید اوانائی کے جرائع کو فروغ دینے توانائی کی کارگردی کو بہتر بنانے اور اپنے خودتی وسائل کے تحفظ کے لیے مختلف اقدامات کو نافذ کیا ہے صاف توانائی کے بنیادی دھانچے میں سرمایہ کاری سے لے کر ریسیکلنگ پروگراموں کو نافذ کرنے اور حیاتیاتی تنوک کے تحفظ آسٹریہ آنے والی نسلوں کے لیے سر سب مستقبل کو چکینی بنانے کے لیے وقف ہے جدید آسٹریہ روایت اور جدہ کا ایک متحریک امتظار جائے جہاں برپورس کافتی ورسہ جدید ٹیکنالوجی اور پائدار طریقوں سے ملتا ہے اوستریا کے مستقبل پر نظر ڈالتے ہوئے پائدار ترقی اور اختراب پر توجہ دی جا رہی ہے جورپی یونین کے اندر آسٹریہ خاص طور پر محولیاتی پائداری اقتصادی ترقی اور ہجرت سے متعلق پالسیوں کی تشکیل میں ایک اہم کردار ادا کر رہا ہے یورپی یونین کے حصے کے طور پر آسٹریہ ایک بڑی منڈی تک رسائے سے فائدہ اٹھاتا ہے اور مشترکہ چیلنجوں سے ڈیمپڑنے کے لیے مختلی مشترکہ اقتماد میں حصہ لیتا ہے آسٹریہ بڑتی ہوئی سنتوں جیسے قابل تجدید توانائی اور بائیٹ ٹیکنالوجی میں تیزی سے سرمایہ کاری کر رہا ہے تحقیق اور ترقی میں سرمایہ کاری کے ساتھ سارگاز ریگولیٹری فریمورک کے ذریعے تاہم اسفریلیا کو بھی چیلنجز کا سامنے بشمول و بددیاتی تبدیلی اور عالمگیریہ بہت سے دوسرے یورپی ممالکی طرح آسٹریہ کی عبادت بھی بڑی ہو رہی ہے جس کی وجہ سے افرادی قوت کی کمی اور سماجی بہبود کے نظام پر دباؤ کے خدشات ہیں گلوبیلائیزیشن میں واقع اور چیلنجز دونوں پیش کرتی ہیں عالمی موڈی میں برتی مسابقہ و بردت تجارتی حرکیات کو اپنانے کی ضرورت کے ساتھ ان چیلنجزوں سے نہیں پڑھنے کے لیے اسفریلیا مختلف حکمتیں عملوں پر عمل پیرا ہے اس میں افرادی قوت کو برہانے اور برونے ملک سے ہونر کو راگیب کرنے کے لیے تعلیم اور تربیتی پروگراموں میں سرمایہ کاری شامل ہے مجموعی طور پر آسیہ کی مستقبل کی ترقی پائیداری اخترار اور عالمی رجعانات کے ساتھ موافقت کے عظم سے مقصیف ہے اپنی طاقتوں کو بروے کار لاتے ہزار چیلنجزوں کو فعال طور پر نمٹانے کے ذریعے آسیہ کا مقصد یورپی یونین کے خوشحال اور باز سے رکھنے کے طور پر اپنی پزیشن برقرار رکھنا ہے